بسم اللہ الرحمن الرحیم اب گرینڈر میں دو چمچ اجوائن دو چمچ مرچ دو چمچ نمک دو چمچ خوشک دنیا دو چمچ زیرا ایک چمچ حلدی اب ان سب کو پیس لیں گے اس میں چار سے چھے عدد لانگ ڈال کے ان سب کو اب پیسیں گے ان سب کو پیس کے باریک پاورڈر بنا لیں گے زبردست پیاز چار سے پانچ عدد درمیانے سائز کے ایک لسن تین عدد لیمون چار پانچ ہری مرچے لسن پیاز سب کو پیس ادرگ پیسٹ آدھا کپ دہی اور تھوڑا سا پانی شامل کر کے ان کا پیسٹ بنا لیں گے ایک بڑے برطن میں سب پیسٹ نکال لیں گے پیسے ہوئے مسالہ جہاچ حمل کر دیں گے آدھا کپ پیسٹ نکال لیں گے ایک مٹھی دھنیا باریک کٹا ہوا سی نداد لیمونگارس اب ان سب کو اچھی طرح مکس کر لیں گے موسیقی مکسچئر کچھ ڈیلہ ہے اس میں بیسن تھوڑا اور ڈال لیں گے تقریباً آدھا کپ بیسن اور اس میں شامل کیا ہے مچھلی کی بوٹیاں ڈال کے دو گھنٹے کے لیے اچھی طرح میرینیٹ ہونے کے لیے فریگ میں رکھ دیں گے اس پہ مکسچئر اچھی طرح مال لیں مسالہ تمام بوٹیوں پہ اچھی طرح لگ چکا ہے اب ہم اسے دو گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے تاکہ اس میں نمک مرچ اچھی طرح رچ بس جائے اور اچھی طرح میرینیٹ ہو دیں ایک پین میں آئل گرم کر لیں اور اس میں تلائی کے لیے بوٹیاں ڈالنے شروع کریں موک mejorar پین میں بے مَگرم کرنے شروع کریں پین میں رکھنٹے کے لیے پین میں رکھنٹے کے لیے رکھنٹے کے لیے رکھنٹے کے لیے اور پین میں رکھنٹے کے لیے گھنٹے کے لیے دونا چکا ہمیں بہترین نمک رکھنٹے کے لیے موسیقی 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 مجھلی پکتے تیار ہو چکی ہے اس کو اب نکال لیں گے اس طرح کے چھلی میں رکھتے ساتھ سے ایکسٹرا آئل جو ہے وہ اس میں سے نکل جائے موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم مچھلی تلکے بلکل تیار ہو چکی ہے بہت خیشاندار زبردست چلو پہلو